سب سے پڑی تنسن تو ہماری یہ ہے کہ پہلا تیوہار اس کا ایسا بھی تھا کہ جو بھائیہ کی گیرہجری میں بھی تھا بھائیہ کی گیرہجری میں بھی تھا لیکن دس لڑکے بھائیہ جنہیں بھیج دیا ہوا ناجنے کے لیے تو اس سے اچھا اپنے آپ آ جاتے ہیں شادی کے دن بھی تو آئے تھے نوٹس ملنے کے بعد شادی کے دن بھی تو آئے تھے تو آج بھی آ جاتے ہیں بہن کو کمپنی دے دیتے ہیں اور آج تو ان کو ہونا ہی ہونا چاہیے تھا یہ تو رنگوں کا کھیل ہے رنگوں کا وہ ہے تو آج اگر اس کو رنگ بھی رنگا آج نہیں کیا انہوں نے تو مجھے تو بہت ٹینسن ہوگی کہ بھائیہ جی ٹھیک تھا بھائیہ جی ٹھیک تھا تو ہیں آپ میں اپنے ٹھیک تھا ہونے کی تھوڑا سا وہ پرمان بتا دیجئے گا کیونکہ کوئی میڈیا ٹرائل نہیں کوئی کچھ نہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کل کر دیں کہ بھائیہ سیما نے ہندوستان میں اس طرح میں آئی ہولی ایکسائٹیڈ تھی نو ایکسائٹیڈ تھی ویسا تو اس نے بولا کہ میں آلری دو بار میں کروا چوتھ رکھ چکی ہوں اور میں وہاں پہ تب جب سے اس کے راکتے میں آئی ہوں تب سے میں ہندو بن گئی تھی اور اس کو یہ پتہ ہے نہیں کہ ہندووں میں رنگ کیسے کھیلتے ہیں وہ تو آنکھیں پھوڑ رہی ہیں اس کی جا پھوٹے تیری آنکھیں مطلب کچھ بھی کرو آپ مطلب ایک لہزہ ہوتا ہے ایک تمیز ہوتی ہے تہجیب ہوتی ہے کلر کس پرکار سے لگایا جاتا ہے یہ بہت پیارا یہ جتنے ہمارے اس تیوہار میں بولتے ہیں سر اگر آپ یقین کیجئے کہ جتنے سال پ وہ آج کے دن ختم ہوتی تھی آج کے دن ایک دوسرے کو ٹیکہ لگا کے گجیاں کھلا کے ہمارے پہ گجیاں ہمارے یہاں گجیاں بناتے ہیں ٹرائی فروٹ اگرہ ڈال کے جو بنایا جاتا ہے میٹھا کچھ وہ کھلا کے گلے لگ کے اور آج کے دن ٹیکہ لگا کے وہ ساری دوریاں مٹائے جاتی ہیں تو وہ تو وہ تو آنکھ پھوڑنے میں لگتے ہوئی مطلب اگر دوریاں ہی مٹانی ہیں تو پھر سوکول جو ان کے جو بھراتہ سری تھے آج کہیں دیکھیں نہیں بھائیہ میں ست میں ہی میں اپنے دل پہ میں ہاتھ رکے بول رہی ہوں کہ جس طرح سے یہ ہے جس طرح سے اس کا ہر ایک تیوہار بھائیہ کے بنا نہیں ہوتا تھا ابھی یہ سچویسن ہے کہ آپ ٹینسن اور ہونے لگ گئی ہے کہ بھائیہ جی کہاں ہے کیوں ہے آج بھائیہ جی اس کے ساتھ میں کیوں نہیں تھے پیار کا تیوہار تھا کیونکہ اس تیوہار میں ہر کوئی اپنے اپنے جو دشمنی ہیں وہ بھلا کے دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اس سے کمپرمائز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پر بھائی تو کہیں دکھائی نہیں دیئے کہ بھائی کو پیار نہیں تھا اپنے بہن سے اور بھائی نے یہ بھی نہیں بتایا اور کل جس طرح سے ہمارے یہاں خولی کا تہن ہوتا ہے خولی کا تہن کا تو کوئی ویڈیو نہیں آیا میرم کا خولی کا تہن کے بارے میں اس کے بھائی نے اس کو کچھ بتایا ہے نہیں تو ابھی کس طرح کا پیار ہے یہ ابھی جب ان کو ہونا چاہیے تھا جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں انہوں نے دس لڑکے بھیج دی اس کے پاس ناچنے کے لیے ان کے پاس دس لڑکے ان کو بھیجنے کا ان کے پاس ٹائم ہے لیکن یہ پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں نے اتنا سارا گانڈ کر دیا اس کو کہیں کہ نہیں رکھا اس کو کچھ نہیں کہا کیا جتانا چاہتے ہیں کیا نہیں جتانا چاہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہاں ہمیں ابھی یہ چاہیے تھا کہ اس ٹائم پر ان کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ان کے پاس ہونا چاہیے تھا یہ رنگوں کا توہار ہے اور رنگ برنگ جس طرح سے انہوں نے اس کو رنگین سپنے دکھائے تھے اس طرح سے ان کے ساتھ میں اس طرح سے آج اس توہار میں ہونا چاہیے تھا جو ہمارے یہاں پر ہولی کا جلائی جاتی ہے کیوں جلائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کو جلانے کا کیا تاز پریہ ہے کیا اس کا آرٹھ نکلتا ہے کیوں جلائی جاتی ہے وہ ہولی کا کون ہے ہولی کا کے پاس کون ہوتا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے سمجھانا تھا لیکن آج پہلی بار پتا چلا کہ ہندوستان میں ہولی ہے اور سیما حیدر نے ایک سال سے ہمیں سکھایا سب کچھ اور پہلی بار اس نے ہولی کا جلانے ہولی کا دہن کے بارے میں ہمیں کوئی بھاسر نہیں دیا بہانا چاہیے کیمرے میں آنے کا جیسے ہی پیسے ملتے ہیں ویسے ہی پارٹی ہو جاتی ہے جب پیسے ختم ہو جاتے تو چپچا بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں یہ پیسہ آئے تو پارٹی ہو نہیں آئے تو پھر پارٹی نہیں ہوتا ہے تو جس طرح سے وہ جو پیسہ اس کے پاس آتا ہے اس کے جتنے حصے ہوتے ہیں اس حصے کے بعد جب وہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا مانٹ بچ جاتا ہے تو اس میں وہ کیا کرتی ہے کہ آج اس کا جنم دن ہے آج اس نے سال میں دو بار تو بابا کا ہی جنم دن منا دیا بابا کو ایک سال میں دو سال پڑھا دیا یہ لڑکا کیا یہ سوچ رہے ہوگی میں نے جیل میں جانا ہے کچھ تیر ویروی کھا کے جائیں یہ تو بابا کو لڑکا کیچا ہے وہ چھپے پڑے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ ایک گرب گفہ ہے جو جس کے اندر وہ بیٹھ کے تپسیا کر رہے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس گفہ میں کیا ہے جانے کا راستہ تو ہے ایک طرف سے جانے کا راستہ ہے دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو اب وہ پیچھے مڑکے واپس بھی نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ مومن ملک صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور اگر سائیڈ میں سے وہ اتنا خدائی کراتے ہیں اس گفہ میں تو بہت دن لگ جائیں گے تب تک وہ ایرسٹ ہو چکے ہوں گے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں ٹائم ویسٹ کریں پر ہاں یہ بھی ایک بگ کوششن مارک ہے کہ پہلی بار ایسا کیوں ہوا اور اب اس دن کا انتظار کر رہے ہیں ہم کے واقعی میں کیا بھئیہ کے ساتھ اس کو ہولی کھیلنی چاہیے تھی یا یہ انہوں نے کچھ ایسا پلان منا رکھا ہے کہ ہمیں ایک ہمتے بعد کھیلیں گے آرام سے پہلے لوگوں کو نبتنے تھے یہ ایک یہی یونک لوگ ہے جن کے پاس بھوشبانیاں آتی ہیں اور ابھی آنے لگی ہیں یہ دو ہزار تیئیس سے دو ہزار تیئیس سے پہلے ہم نے کوئی بھوشبانی نہیں سنی کوئی گوہ ماتا کیلئے یہ بھوشبانی نہیں سنی کہ ہمیں دس دس بج کر دس منٹ پر بہار جانا ہے اور تو بتائے گی ہم کو کیونکہ تیرے بھائیہ جی نے بتایا ہے اور تو نے پتا نہیں کتنا ٹائم تو اس کو رٹنے میں لگایا ہوگا اس کے بعد تو کہہ رہی کہ گوہ ہتیا بند کرو تو کہہ رہی ہے اور آج تک تو نے کیوں نہیں بولا تھا ایک سال سے اور ایک سال سے کیا اتنے ٹائم سے اتنے کتنے سال کے ہوگے ہوں گے آج تک تیرے بھائیہ جی نے کہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی وہ جو مہارتی مہاراج جو بھی جو آپ لوگوں کو بتانے آئے وہ کیا ایک بڑے چینل پہ جا کے اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے تھے پھر تو پورا ہندوستان ہی اس اس میں ہو جاتا کیا آپ کے بھائیہ کو پتا ہے کہ ہاں گوہ کٹی ہے گوہ ماس ملتا ہے یہاں اس کا مطلب انہوں نے آپ کو بولا ہوگا سترک رہنے کے لیے کیونکہ ان کو ہی پتا ہوگا کیونکہ جہاں تک ہمیں پتا ہے جہاں تک مومن سر کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو اگر وہ آپ کو ہی جتانا چاہتے تھے وہ آپ کو ہی بتانا چاہتے تھے سیما ہندر وہ آپ کو ہی بتانا چاہتے تھے کہ بھائی دیکھو تو بار بار ماس کھانے کی موہ کرتی ہے چال چلی ہے بھائیہ میں نے بولا نا کھالی دماغ سیتان کا گھر بھائیہ کے پاس کام کا آج کچھ ہے نہیں اب بھائیہ نے سوچا کیسے اس کو روکوں کیسے اس کو روکوں آئے دن بولتی ہے یہ گھاس پوس میں سے نکھایا جاتا ہے یہ ڈالوال میں سے نکھائی جاتی ہے مجھے مٹن چکن چاہیے یہ چاہیے انہوں نے بولا ہوگا بھائی ماتا سری اب تو یہاں پہ گوکٹ میں ترک میں ایک بہت اور بتاؤں نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگوں کو بھی پتا چلتا نا اسی اسی کو کیوں پتا چلتا ہوں نا بھائیوں کو تو آپ دیکھئے نا بھائی کی یوجنا اپنی بہن کے ساتھ بھی کتنا شاتر بھائی مطلب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ اتنے اچھے وقتہ ہیں اتنے آپ تو مائک والوں کو چپ کرا دیتے ہیں آپ تو ہوسٹ کو چپ کرا دیتے ہیں اور آپ کو لکھ کے دیکھنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ نے وقالت میں کچھ پڑھا ہوگا جو پڑھا ہے وہ دکھ رہا ہے بلکل ہاں بلکل آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں بہت زیادہ شاتر ہے اور شاتر کیا ہے اس کی شاترتہ تب ہے نا اگر یہ جس ٹائم پہ پکڑے گیتے ہیں فرس ٹائم پہ یہ تب ہی چلے جاتے جب تب ہی ڈپورٹ ہو جاتے لیکن جو شاتر بھائی ہے نا اس کے دماغ میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پرمار سر کو پتہ نہیں کیسے کیسے بہلایا جو پرمار سر ابھی کھل نہیں رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں پرمار سر کے ساتھ میں سر ایک دن ایک ایسی ڈیویٹ کیجئے گا جس میں آپ میں اور پرمار سر ہوں گے پھر ہم questions کریں گے اور مجھے ان کو بلکل ہی مطلب ان کو بولنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو ٹرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم پہلے بھی آپ کے پکش میں تھے اور ابھی بھی آپ کے پکش میں ہے جو کام آپ نے کیا ہے اس کا شرے لینے والا اے پی سنگھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو جب بھی ان سے کچھ questions پوچھو میں نے آپ کی live بھی دیکھی تو میں پوری ڈیش ہی رہی تھی کیونکہ میں نے رکھا ہوا تھا camera اور میں نے ساڑا کچھ سنا تو جس طرح سے آپ پوچھ رہے تھے تو ان کو ایک hesitation ہوتا ہے جب ہم سامنے سے question پوچھتے ہیں تو وہ hesitation ہوتا ہے ان کو کہ اس کا جواب میں پھروہ تھوڑا سا رکھ کے question کیا میں نے جواب دیا آپ نے question کیا میں نے جواب دیا مزا تب آتا ہے اور کھر کے بولیے پوری ہندوستان کے عوام آپ کے ساتھ میں ہے اس اس کے ساتھ میں اس جھوٹے انسان کے ساتھ میں کون جائے گا آپ کو پتہ ہی ہے مطلب اے پی سنگھ بولنے میں آپ کو کیا problem ہو رہی ہے آپ بولیے جب آپ اتنا تک بول سکتے ہیں کہ وہ پیسوں کا اتنا بھوکا ہے کہ اگر یمراج بھی اس کو لینے آ جائے گا تو وہ گھٹری باندھ کے یہاں پہ لے جائے گا اور اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ نہیں ابھی فیجل بھائی آپ سے ابھی آپ سے یہ باتیں میں یہاں پہ نہیں بولوں گا یہ ہم بیک کامرہ نہیں سننا چاہتے ہیں لوگ لوگ آپ کو کیمرے ہاں بلکل کیمرے پہ سننا چاہتے ہیں اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ آپ بلکل اندر مت رکھئے اگر پرمار سر دیکھیں گے پرمار میرے کو بہن چی بولتے ہیں تو میں بھائی آپ سے آپ کے بہن ہونے کے ناتے میں بولتی ہوں یقین کیجئے ہم سبھی لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کو کھل کے آنا پڑے گا جب تک آپ کھل کے نہیں آئیں گے تب تک ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کو بیل کنوں نے دی کس نے دی کون کون یہاں پہ تھے کتنے لوگ یہاں پہ تھے تو ان سب کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو آنا پڑے گا باقی پرمار سر کے لیے میں بول رہی ہوں کہ ان کو آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے آگے جس دن یہ یہاں آئی اس دن یہ وائیڈ بریانی کھانے کے بعد یہاں آئی وہاں کی فوٹوگرافز بھی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فوٹوگرافز کہاں مل سکتی ہیں آپ کو اس کا جو پورا جو چٹھا ہے وہ کہاں مل سکتا ہے کس سے مل سکتا ہے کس کے ساتھ میں مل سکتا ہے تو یہ تو ایسی ہے سب سے بڑی تنسن تو ہماری یہ ہے کہ پہلا تیوار اس کا ایسا بیتا ہے کہ جو بھائیہ کی گہرہجری میں بیتا بھائیہ کی گہرہجری میں بیتا لیکن دس لڑکے بھائیہ جی نے بھیج دیا وہاں آجنے کے لیے تو اس سے اچھا اپنے آپ آ جاتے شادی کے دن بھی تو آئے تھے نوٹس ملنے کے بعد شادی کے دن بھی تو آئے تھے تو آج بھی آ جاتے ہیں بہن کو کمپنی دے دیتے اور آج تو ان کو ہونا ہی ہونا چاہیے تھا یہ تو رنگوں کا کھیل ہے رنگوں کا وہ ہے تیوہار ہے تو آج اگر اس کو رنگ بھی رنگا آج نہیں کیا انہوں نے تو مجھے تو بہت ٹینسن ہوگی کہ بھائیہ جی ٹھیک تھا بھائیہ جی ٹھیک تھا تو ہیں آپ بھائیہ اپنی ٹھیک تھا ہونے کی تھوڑا سا وہ پرمان بتا دیجئے گا کیونکہ کوئی میڈیا ٹرائل نہیں کوئی کچھ نہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کل کر دیں کہ بھائیہ سیما نے ہندوستان میں اس طرح میں آئی ایکسائٹیڈ تھی نو ایکسائٹیڈ تھی ویسا تو اس نے بولا کہ میں آلریڈی دو بار میں کروچوت رکھ چکی ہوں اور میں وہاں پہ تب جب سے اس کے راکھتے میں آئی ہوں تب سے میں ہندو بن گئی تھی اور اس کو یہ پتہ ہے نہیں کہ ہندووں میں رنگ کیسے کھلتے ہیں وہ تو آنکھیں پھوٹ رہی ہیں اس کی جا پھوٹے تیری آنکھیں مطلب کچھ بھی کرو آپ مطلب ایک لہزہ ہوتا ہے ایک تمیز ہوتی ہے تہجیب ہوتی ہے کلر کس پرکار سے لگایا جاتا ہے یہ بہت پیارا یہ جتنے ہمارے اس تیوہار میں بولتے ہیں سر اب یقین کیجئے کہ جتنے سال پرانی جو لڑائی ہوگی نا وہ آج کے دن ختم ہوتی تھی آج کے دن ایک دوسرے کو ٹیکہ لگا کے گجیاں کھلا کے ہمارے پہ گجیاں ہمارے یہاں گجیاں بناتے ہیں ٹرائپ شوٹ اگرے ڈال کے جو بنایا جاتا ہے میٹھا کچھ وہ کھلا کے گلے لگ کے اور آج کے دن ٹیکہ لگا کے وہ ساری دوریاں مٹائے جاتی ہیں تو وہ تو وہ تو آنکھ پھوڑنے میں لگی ہوئی مطلب اگر دوریاں ہی مٹانی ہیں تو پھر سوکول جو ان کے جو بھراتہ سری تھے آج کہیں دیکھیں نہیں بھائیہ میں ست میں ہی میں اپنے دل پہ میں ہاتھ رکے بول رہی ہوں کہ جس طرح سے یہ ہے جس طرح سے اس کا ہر ایک تیوہار بھائیہ کے بینا نہیں ہوتا تھا ابھی یہ سچویسن ہے کہ آپ تینسل اور ہونے لگ گئی ہے کہ بھائیہ جی کہاں ہے کیوں ہیں آج بھائیہ جی اس کے ساتھ میں کیوں نہیں تھے